موسیقی بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا پورا اسرائیل تباہ کیا یہودیوں کی متبرک ترین عبادتگاہ حیکل سلمانی گرائی یہودیوں کو گرفتار کیا اور انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا بابل میں بخت نصر نے شہر کے باہر یہودی غلاموں کی ایک کچھی بستی آباد کی اس بستی کا نام تل عبیب تھا یہودی پچاس برس تک اس کچھی بستی میں قید رہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جب خلافت عثمانیہ کمزور پڑی تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا برطانیہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فلسطین اور اسرائیل دو ریاستے بنائیں اور اس کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل آنے اور نئے شہر آباد کرنے کی دعوت دی تو یہودیوں نے بابل کے دور کی یاد تازہ کرنے کے لیے فلسطین میں تل عبیب کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کیا یہ شہر دسمبر 1949 تک اسرائیل کا دارالحکومت رہا اسرائیل نے پانچ دسمبر 1949 کو یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا لیا تل عبیب آج بھی قائم ہے یہ اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر یہودیوں کی غلامی کی یادگار ہے آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں اور اس میں اسرائیل کو تلاش کریں تو یہ آپ کو شام، اردن، لبنان اور مصر کے انتہائی اوپر والے حصے میں ایک چھوٹے سے تیلے کی طرح نظر آئے گا یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی لمبائی 420 کلومیٹر اور چوڑائی 10 سے 150 کلومیٹر ہے اس وقت اس ملک کی عبادی صرف 81,34,000 لوگوں پر مشتمل ہے اس 81,00,00 لوگوں میں 61,00,00 یہودی ہیں جبکہ باقی عبادی مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل ہے اسرائیل چار اسلامی ملکوں کی چھینی گئی زمینوں پر قائم کیا گیا اسرائیل نے 5 جون 1967 کو شام کی گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کیا اردن کا مغربی کنارہ بھی 1968 کو اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور اسرائیل نے 1967 میں ہی مصر کے علاقے غزہ پر بھی قبضہ کیا آپ اگر نقشے میں اسرائیل کو دیکھیں تو آپ کو اسرائیل کے گرد بارہ اسلامی ملک دکھائی دیں گے شام، عراق، لبنان، اردن، مصر، سعودی عرب، بہرین، قطر، یو اے ای، ایران، ترکی اور سودان شامل ہیں یہ ملک عبادی، وسائل اور رقبے میں اسرائیل سے پانچ سو گناہ بڑے ہیں اسرائیل نے 1948 سے آج تک ان اسلامی ملکوں سے پانچ بڑی جنگیں لڑی اور یہ ہر جنگ کے بعد کسی نہ کسی اسلامی ملک کی کسی نہ کسی جنگہ پر قابض ہوتے چلے گئے اور یہ طاقتور ترین بارہ اسلامی ملک اور 58 ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا نے اس چھوٹے سے ملک سے اپنے علاقے نہ چھوڑا سکی تازہ تارین تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جب اس شام، مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ انتہائی افسوسناک معاہدے کیے جن کے علاقوں پر براہ راست اسرائیل قابض ہے ان اسلامی ریاستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عوام اسرائیل کی سرحد پر کھڑے ہو کر اس کی طرف صرف تھوک دیں تو پورا اسرائیل اس تھوک میں ڈوب جائے گا صرف مصر کی ملٹری، پیراملٹری اور پولیس کی تعداد اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود پلسطین باسٹ برسوں سے لش اٹھا رہا ہے پلسطینیوں کی چوتھی نسل کیمپو اور کھلے آسمان تلے آنکھیں کھول رہی ہے عالم اسلام خفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں ہم لوگ صرف سوشل میڈیا پر صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کرتی ہیں آپ علمیہ ملاحظہ کیجئے کہ اسرائیل کے گرد آباد بارہ اسلامی ممالک یہودی مسنوات کی دنیا کی تیسری بڑی منی ہے ہر ممالک فلسطینی زخمیوں تک کوکاکولا بجواتے ہیں اسرائیل نے دو ہفتوں میں فلسطین کے چھ سو آٹھ مسلمانوں کو شہید کر دیا ان شہداء میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں لیکن پورے عالم اسلام کے کانوں پر جون تک نہیں رنگی اوائیسی خاموش ہے عرب لیگ حماس کو صلاح کرنے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ سلامتی کونسل نے مضمتی قراردات تک پاس کرنے سے انکار کر دیا ہے صدر اوبامہ اس وقت کے صدر نے فلسطین کے چھ سو لاشو پر ان سے اظہار امدردی کی بجائے اسرائیل کے صدر کو فون کیا اور ان سے ستائس یہودی فوجیوں کی ہلاکت پر ان سے تازیت کی آخر یہ کب تک چلتا رہے گا آخر مسلمان کب تک یوں پستا رہے گا یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حصی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک مسلم امہ اپنے حقوق کے لئے کھڑی نہیں ہوتی جب تک ہمارے حکمران ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر غریب اور نادار مسلمانوں کے لئے نہیں سوچتے اور یہ شاید ہماری زندگیوں میں ممکن نہ ہو سکے کیونکہ یہودی پچیس سو سال پرانے طلبیب کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہم میں تازہ لاشے تک اٹھانے کی ہمت نہیں وہ ماضی کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں تو فلسطین کے بچوں کے گلوں سے ٹپکتا خون بھی نظر نہیں آ رہا تو دوستو اس بارے میں ذرا سوچیے گا تو دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستو تک ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ